ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان کی ناکامی کا سبب بننے والے چھے کرکٹرز کون کس طرح بڑے کھلالیوں نے قوم کی توقعات پر کاری وار کیا توقعات پر پورا اترنے میں یک سر ناکام رہنے والے پاکستانی کرکٹرز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ اس ویڈیو میں ملحظہ کریں پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ 2019 کے آٹھ نتیجہ خیز میچز میں سے پانچ کامیابیاں حاصل کر کے بھی سیمی فینل کے لیے جگہ نہ بنا سکی جس کی وجہ پہلے پانچ میچز میں اس کی ناکست پرفارمنس تھی جس میں وہ محض انگلینڈ کے خلاف اکلوتی فتح حاصل کر سکی جبکہ سری لنکا کے خلاف میج بارش کے نظر ہو جانے کے علاوہ ویسٹنڈیز، آسٹریلیا اور بھارت کے حادوں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اپنے پہلے میچ میں ویسٹنڈیز کے خلاف دو سوٹھا رنگ گیندے پہلے ہی محض تین وکٹو کے نقصان پر حدف عبور کروا دینا پاکستان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا جس نے پاکستان کے رن ریٹ کو بری طرح متاثر کیا راؤنڈ مرحلہ مکمل ہوتے وقت نیزلینڈ اور پاکستان کے پوائنٹس گیارہ گیارہ تھے اس موقع پر دونوں ٹیمیں تین تین شکستوں کے بدلے پانچ پانچ کامیابیاں حاصل کر چکی تھی مگر بہتر رن ریٹ کی وجہ سے نیزلینڈ کو فینل فور میں جگہ ملی پاکستان کے سیمی فینل کے لیے کوالی فائی نہ کر پانے میں کار کردگی سے کہیں زیادہ قسمت کا بھی بڑا عمل دخل تھا کیونکہ پاکستان کا سری لنگا خلاف آسان میج بارش کے نظر ہوا جس کے سبب پاکستان کو ایک اہم پوائنٹ نہ مل سکا جبکہ نیزلینڈ کا بھارت کے خلاف ایک سخت میج بھی بارش کے نظر ہوا جس کی بدولت اسے ایک قیمتی پوائنٹ ملا اور یہی پوائنٹ اسے سیمی فینل تک لے جانے میں معاون ثابت ہوا برحال اسے قسمت کا خیل کہیں یا ابتدائی میچز کی غلط حکمت عملی لیکن اس حقیقت کو کوئی نہیں ڈال سکتا کہ پاکستان ناکاوڈ مرلے سے پہلے ہی ورل کپ 2019 سے بہر ہو چکا ہے یہاں ہم ایسے خلاڑیوں پر اسپیشل رپورٹ پیش کر رہے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کو پہلے ہی راؤنڈ میں ٹورنامنٹ سے بہر ہونا پڑا نمبر چھے آسف علی ورل کپ 2019 کے ابتدائی سکوارٹ میں شامل نہ ہونے کے باوجود انگلینڈ کے خلاف سریز میں دو ففٹیوں کی بودلت میگا ایونٹ کا حصہ بننے والے میڈر آرڈر بیٹسمن آسف علی کو تیزی سے رنز بنانے اور انگلینڈ کے آخری سے میں فیصلہ کون کردار ادا کرنا تھا لیکن انگلینڈ اور اسٹریلیہ خلاف ملنے والے اہم ترین میچز میں وہ یہ ذمہ داری پوری کرنے میں بری طرح ناکام رہے وہ ان دو میچز میں صرف انیس رنز بنا سکے اسٹریلیہ خلاف میچ میں ان سے بڑی کارکلزگی کی طوقت تھی لیکن وہ اس میچ میں صرف پانچ رنز بنا کر چلتے بنے اور بھی پانی پھر گیا آسف علی کو صرف دو میچز کھیلنے کا موقع ملا تھا جن میں سے ایک میں پاکستان کو فتح ملی اور دوسرے میں شکست اگرچہ ورلڈ کپ میں پاکستان کی بڑی اڑان میں آسف علی کو رکاوٹوں میں شمار کیا جا سکتا ہے تاہم انہیں اہم وجہ قرار نہیں دیا جا سکتا نمبر پانچ فخر زمان ورلڈ کپ سے پہلے فخر زمان نے اپنی لاجوا پرفارمنس سے سیلیکٹرز اور ٹیم منجمنٹ کا دل جیت لیا تھا یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ میں کسی تیسرے اوپنر کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا حتیٰ کہ سیلیکٹ ہوئے تیسرے اوپنر آبید علی کو ورلڈ کپ سے آئین قبل ڈراب کر دیا گیا تھا فخر زمان اپنے کیریئر کے پہلے ورلڈ کپ میں ذمہ داری نبانے میں یک سر ناکام رہے جو آٹھ میچز میں صرف ایک ففٹی سمیت 23.25 کی ایوریج اور 82 کے لگ بگ سٹرائک ریڈ سے صرف ایک سو چھاسی رنز بنا سکے فخر زمان کا اسٹریلیا خلاف اہم ایج میں صفر پر آؤٹ ہونا اور بھارت کے خلاف 44 رنز کی اننگز کھیلتے ہوئے وکیٹ پر مکمل سٹ ہو جانے کے بعد وکیٹ گوا دینا پاکستان کے لیے ناکابل تلافی نقصان ثابت ہوا حالیہ ورلڈ کپ میں دنیا کی دیگر تمام ٹیموں کے اوپنرز میں شاندار پرفرمنز دکھا کر اپنی ٹیم کی فتوہات میں اہم کردار ادا کیا ہے لیکن فخر زمان ایسا کرنے میں یک سر ناکامر ہے جنہیں اپنی ٹیم کو بڑے اوپننگ سٹینڈ دینے کی ضرورت تھی خصوصا جب اسٹریلیا اور بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم بڑے اداف کا تاقب کر رہی تھی تو فخر زمان ہی بڑی اننگز کھیل کر پاکستان کے لیے آسانی پیدا کر سکتے تھے مگر وہ ایسا نہ کر سکے گزشتہ آئی سی سی چیمپنن ٹرافی 2017 میں انگلیس سرزمین پر شاندار پرفرمنس دکھانے والے حسن علی اگرچہ ورل کپ سے کافی عرصہ قبل ہی فارم کھو چکے تھے مگر انہیں محض انگلیس کنڈیشن میں سابقا پرفرمنس کی بنیاد پر اور ایسی کارکرد کی دورانے کی امید پر منتخب کیا گیا تھا جنہیں حالیہ دو برسوں میں پاکستان کے کامیاب ترین فاس بولر عثمان شنواری پر ترجیح دی گئی تھی حسن علی ورل کپ 2019 میں یک سر فلاپ رہے جو ملنے والے چار میچس میں صرف دو وکٹیں حاصل کر پائے انہوں نے چاروں میچس میں ساڑھے چھے رنس فی آورز کے بدترین اکانومی ریٹ سے رنس دے کر پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کی آسٹریلیے خلاف میچ میں 67 رنس کے عوض ایک وکٹ کی بدتر پرفرمنس کے بعد اگلے میچ میں بھارات کے خلاف نو آورز میں 84 رنس دے کر پاکستان کی پوزیشن خراب کرنے کا سبب بنے حسن علی کو ورل کپ 2019 کے پہلے چاروں میچس میں موقع دیا گیا جس کے بعد ٹیم منیجمنٹ کو انہیں ڈراب کرنے کا خیال آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی چار میچس میں 128 رنس فی وکٹ کی بدتر ایوریس سے صرف دو وکٹ نے حاصل کرنے والے حسن علی کو فی وکٹ کیلئے لگ بگ سو گھنے پھینکنا پڑی ان کی یہ خراب کارکتگی پاکستان کی ٹورنامیٹ میں تین شکستوں کی بڑی وجوہات میں سے ایک تھی نمبر تین محمد حفیظ شویب ملک کے بعد پاکستان کے دوسرے تجربہ کار کرکٹرز محمد حفیظ ورل کپ 2019 میں زمینداری نبھانے میں یک سر ناکام رہے جو انگلینڈ کے خلاف 84 رنس کی اکلوتی فتاہ گھریننکس کے علاوہ عموماً مشکلات سے دو چار رہے آسٹریلے خلاف اہم میچ میں وہ 40 رنس بناتے ہوئے وکٹ پر وکمل سیٹ ہو چکے تھے لیکن پارٹ ٹیم بولر ارون فرنچ کی فلٹاس گیند کو ہران کون انداز میں کھیلتے ہوئے اپنی وکٹ گوا کر پاکستان کی شکست کا سمان کر گئے اگر وہ اس موقع پر زمینداری نبھاتے ہوئے وکٹ پر قیام کرنے کو ترجیح دیتے تو یہ پاکستان اہم میچ جیت سکتا تھا اس طرح بھارت کے خلاف میچ میں بھی وہ فقر و زمان اور بابر آزم کے آؤٹ ہو جانے کے بعد وکٹ پر قیام کرنے کے بجائے ٹیم کے سکور میں محض تین رنس کے اضافے کے بعد ہی ہر دکھ پانڈیا کا شکار بن گئے جس سے پاکستان کی فتح کا امکان ختم ہو گیا اسٹریلیا اور بھارت کے خلاف یکے بعد دگرے دو شکستے ہی پاکستان کی مشکلات کا سبب بنی محمد حفیظ کو آرڈ رونڈر کے طور پر کھلایا جاتا ہے لیکن حالیہ ورلڈ کپ میں بیٹنگ کے ساتھ ساتھ وہ بولنگ میں بھی یک سر ناکام رہے جو آٹھ میچز میں ایک ترتالیس کی بسٹ پرفارمنس سمیتھ صرف دو وکٹیں حاصل کر پائے وہ اپنے کفیتی بولر ہونے کا تاثر بھی چھوڑنے میں ناکام رہے کیونکہ ان کی گیندوں پر لگ بگ چھے رنز فی اوور کے اکنومی ریٹس رنز بنے ورلڈ کپ میں سینئر ترین کھلاڑی ہونے کے ناتے شوئب ملک پر بھاری زمینداری آئیت تھی جو وہ نبھانے میں یک سر ناکام رہے وہ تین میچز میں دو صفر سمیتھ صرف آٹھ رنز بنا سکے جو پاکستانی سکوارڈ میں محض ٹیلینڈر شاہین افریدی کے بعد کسی بھی بیٹسمن کے کم ترین رنز سے انگلینڈ کے خلاف میچ میں جب شوئب ملک کریز پر رہے تو چار اوورز کا کھیل باقی تھا اور ان پر ذمہ داری تھی کہ وہ بڑی شارٹس کھیلیں تاہم وہ کسی بھارنڈری کے بغیر گیندوں کے برابر صرف آٹھ رنز بنا کر چلتے بنے گو کہ اس میچ میں پاکستان کو کامیابی ملی تھی لیکن شوئب ملک اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہے شوئب ملک کو اگلا موقع اسٹریلے کے خلاف میچ میں ملا جب تین سو آٹھ رنز کے عدف کے طاقب میں پاکستان ٹیم پچی سو ورز میں صرف دو وکٹوں کے نقصان پر ایک سو چھتیس رنز بنا چکی تھی تاہم اس موقع پر امام الہا کے آؤٹ ہوتے ہی صورتحال بدل گئی کیونکہ مجموعی سکور میں صرف دس رنز کے اضافے کے ساتھ ہی وکٹ پر سٹ ہوئے بیٹسمن محمد حفیظ بھی آؤٹ ہو گئے تھے اس موقع پر تجربہ کار شوئے ملک کی ذمہ داری تھی کہ وہ صورتحال کو سنبالتے مگر وہ کوئی رنز بنایا بغیر ہی میدان چھوڑ گئے اس طرح رویتی حریف بھارت کے خلاف اگلے میچ میں بھی وہ ذمہ داری نبانے میں ناکام رہے جب ہر دیکھ پانیا کی پہلی ہی گیند پر وہ بورڈ ہو گئے جس کے بعد کپتان اور ٹیم منیجمنٹ نے اسے مزید کوئی میچ کھلانے کا رزق نہ لینے کا فیصلہ کیا یوں شوئے ملک کے ونڈے کریئر کا سفر انتہائی مایوس کون انداز میں ہوا جو جاتے جاتے انگلیس سرزمین پر اپنا ریکارڈ مزید خراب کر گئے جہاں وہ 28 اننگز میں صرف 150 پلس اننگز سمیت 13 رنڈز فیلنگز کی معمولی ایوریج اور 68 کے سٹرائک ریڈ سے 335 رنڈز بنا سکے نمبر 1 سرفراز احمد ورلڈ کپ کے لئے گرین شنڈز کے کپتان ہی ٹیم کی سب سے کمزور کڑی تھے کیونکہ اگر وہ کپتان نہ ہوتے تو کسی بھی طرح سرفراز احمد کی ٹیم میں جگہ نہ منتی جو حالے چند برسوں سے وکٹوں کے آگے اور پیچھے ناکام ہو رہے ہیں انہی کے کپتان ہونے کی وجہ سے انفارم وکٹ کے پر بیٹسمن محمد رزوان کو ڈراب کیا گیا تھا جو نہ صرف پاکستان اے کے لئے شاندار پرفارمنس دکھا چکے تھے بلکہ ورلڈ کپ سے پہلے اسٹریلیا کے خلاف یو اے ای میں کھیلی گئی ونڈے سریز میں دو سنچنے جڑ کر اپنی اہلیت ثابت کر چکے تھے برحال ورلڈ کپ سے پہلے کی پرفارمنس پر پہلے ہی کافی بحث کی جا چکی ہے اس لئے یہاں ہمارا فوکس صرف ورلڈ کپ دو ہزار انیس ہے سرفراز احمد نے بارہ ورلڈ کپ کے آٹھ میچز میں پچپن رنس کی اکلوتی ففٹی پلس اننگ سمیت کر سکے انگلینڈ اور آسٹریلیا خلاف میچز کے علاوہ وہ دیگر چھ میچز میں ایک بار بھی بیس رنس تک نہ پہنچ پائے حتیٰ کہ چار اننگز میں وہ اپنا انفرازی سکور ڈبل فگر میں داخل کرنے میں بھی ناکام رہے نچلے نبرو پر بیٹنگ کرتے ہوئے سرفراز احمد کی ذمہ داری تھی کہ وہ میچ فنش کریں لیکن وہ ایسا کرنے میں یک سر ناکام رہے اس کے علاوہ بطور کپتان بھی ان کے فیصلوں میں کافی جول دکھائی دیئے جو اہم واقعوں پر صحیح بولنگ تبدیلیاں اور فیلڈ سیٹ کرنے میں ناکامی کے علاوہ پلینگ الیون کے انتخاب میں بھی گلتیاں کر گئے جنہوں نے ان فارم بیٹسمن ہارسوہل کی جگہ شویر ملے کو اہم میچز کلائے اور عماد وسیم کو بھی اہم میچز میں بہر بٹھایا انہی میچز میں ناکامی ہی پاکستان کے پہلے ہی مرلے میں ٹرنامنٹ سے بہر ہونے کی اہم وجہ بنی